راج بدان سوا میں منگلوار کو بجلی کو لے کر جم کر ہنگامہ ہوا اور کس دیر صدن ہنگامے میں ڈوبا رہا کانگریس کا عروب تھا کہ سوکے کی مار جیل رہے کسان کو ایک تو سرکار پر یاپت بجلی نہیں دے رہی ہے اوپر سے اس سے منمانے بل بسولے جا رہے ہیں اور مقدمے درج کر انہیں جیل بھیجا جا رہا ہے سرکار نے اپنے پکش کی بات کو سرے سے خارج کیا تو تیجی صدر سے گرب گرہ میں آ کر سرکار کے خلاف ناربا جی کرنے لگے اس کے بعد سرکار کے خلاف ناربازی کرتے ہوئے کانگریسی صدر سے انہیں سدن سے واک آؤٹ کر دیا وہیں کانگریس کے مہندر سنگھ کالو کھیڑا نے آروپ لگایا کہ راجیو گاندی ودیوتی کرن یوجنا میں سرکار ٹھیک سے کام نہیں کروا پا رہی ہے انہوں نے بھی کم وولٹیج سے بجلی کا مددہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس سے کسانوں کو سچائی میں سمجھ سے آ رہی ہے کالو کھیڑا نے مانگ کی کہ نئی فصل کے آنے تک سرکار کو کسانوں سے بجلی بل کی وصولی استھگیت کر دینی چاہیے انہوں نے فیڈر سیپریشن میں بھی آنیمت تاؤں کا آروپ لگایا وہیں کانگریس کے سندر لال تیواری نے آروپ لگایا کہ ودھائکوں کو دو ہارس پاور کے موٹر کنیکشن پر پانچ ہارس پاور کے بل دیے جا رہے ہیں اس پاس جب مانتری نے کانگریس ودھائکوں کی باس سرے سے نکار دی تو تیجت کانگریس ودھائک گربگرہ میں آ کر نارے باجی کنے لگے مجھتا ہوں کہ ایک سمبانیت اس پردیش وردیش کے آکبار ہے دینی بھاسگا اس کے فرنٹ پیج کی ریپورٹنگ تھی اس کے آدھار پہ میں نے لوگ آدھالت سے وہ ساکھ نکالے جس میں ایک چھے ورش کا بچہ جس کا یشونت نام تھا اس کے نام سے جمین تھی اور اس جمین پہ پرکرن بنا جس کو اسکول میں ہونا تھا وہ بچہ آدھالتوں کے چکر کاٹ رہا تھا اور اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں آدھالت کیوں آیا ہوں میرے دادا کے سان اس نے جب پوچھا تو اس نے اس کو پتا چلا کہ کئی کئی تیری جمانت ہونی ہے چھے ورش کے بچے سے اور کیا امیت کی جا سکتی ہے اس کے دماغ کے کہ ہم جو کیپیسٹی دیکھتے ہیں وہ یہ سی ہو سکتی ہے جس پردیش میں چھے ورش کے بچے کے خلاف پرکرن درج ہوا اور سمانیت منتری کہتے ہیں ہم نے پرکرن درج نہیں کیا ہزاروں کی تعداد میں کسانوں پر ویدیو بیل بقائے کے پرکرن درج ہوا ہیں ان کو جیل ہوئی ہے ان کی کرکی ہوئی ہے اور سمائے اودھی کے انترگت جو میں نے پیشت نے کیا تھا اس میں ہوئی ہے پر چونکہ سرکار کے عادت بن گئی ہے جھوٹ بولنا نمراہ کرنا برہمی جانتاری دینا اور صدن میں لپا پوتی کرنا اور کیسے بھی ستہ میں بنے رہے ہیں بھوپال سے ایمس ٹی وی کے لیے کیامرامن ڈینی خان کے ساتھ رام پوار کی ریپورٹ بھوپال سے ایمس ٹی وی کے لیے کیا تھا